تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو کل لیکچر نمبر ون میں جو کنسیپٹ میں نے بتایا تھے آج اسی سے آگے ہم کنٹیونی کریں گے میں یہ مانکے چل رہا ہوں کہ وہ سب کنسیپٹ آپ کو کلیر ہے نہیں ہو تو پہلے وہ لیکچر نمبر ون ٹونٹی ون منٹ کا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے دیکھ لیجئے گا تو یہ لیکچر آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں آج ہم چیز کور کر رہے ہیں ایک تو چارج اگینسٹ پرافٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا میننگ کیا ہے وہ ہم کلیر کریں گے سیکنڈ ون ہے اپروپیشن اپ پرافٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیپ میں جائیں گے اور کلیر کریں گے دو ورڈ سے چارج اگینس پرافٹ اینڈ اپروپیشن اپ پرافٹ تو ان دونوں کے میننگ کلیر کر رہا ہوں میں آپ کو تو دیکھئے جو ایکسپینسٹ انکڈ ہوتے ہیں بیجنیس میں بیجنیس میں جتنے بھی ایکسپینسٹ ہوتے ہیں نا وہ بیجنیس کے پرافٹ کو ڈکریش کرتے ہیں ہر ایکسپینسٹ سے بیجنیس کا پرافٹ کم ہو جاتا ہے ایکسپینسٹ سے بیجنیس کا پرافٹ کم ہوتا ہے اگر بیجنیس میں کوئی بھی ایکسپینسٹ انکڈ ہوتا ہے اگر بیجنیس میں کوئی بھی پیمنٹ ہوتا ہے اور اگنسٹ تو دیٹ اپنے بیجنیس کا پرافٹ کم ہوتا ہے مطلب دیٹ پیمنٹ دیٹ ایکسپینسٹ اس چارج اگنسٹ تو پرافٹ تو میں نے پہلا ورڈ کلیر کیا کہ چارج اگنسٹ پرافٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے دوسرا پارٹنرز کے بیٹوین جو پرافٹ ڈسٹریبیٹ ہوتا ہے ان کے ایگریمنٹ کے اکارڈنگ اس کو بولتے ہیں اپروپیشن اپ پرافٹ دوسرا چیز اپروپیشن اپ پرافٹ اس کو میں کلیر کر رہا ہوں جتنا بھی بیجنیس میں پرافٹ ہوا ہے جتنی بھی ارننگ ہوئی ہے وہ ارننگ وہ پرافٹ پارٹنرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ڈسٹریبیٹ ہوتا ہے ان کے ایگریمنٹ کے اکارڈنگ یہ جو پرافٹ پارٹنرز میں ڈسٹریبیٹ ہوتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے اپروپیشن اپ پرافٹ ٹھیکے دونوں چیزوں کے کچھ ایک جامپلز لے کے سمجھاؤں گا اگر بیجنس میں الیکٹریسٹی بل کا پیمنٹ کیا جائے الیکٹریسٹی بل کے پیمنٹ جو پیمنٹ ہوا ہے اس سے بیجنس کا پرافٹ انکریش ہوگا کی ڈکریش ہوگا ڈکریش ہوگا مطلب یہ الیکٹریسٹی بل کا پیمنٹ جو ہے یہ چارج اگنس پرافٹ ہوا اگر ایمپلائز کو سیلری کا پیمنٹ ہو تو اس سے پرافٹ پہ کیا ایفیکٹ آئے گا ڈکریش ہوگا مطلب یہ پیمنٹ ایمپلائز جو ہے یہ چارج اگنس پرافٹ ہے ٹھیکے ایسے ہی جتنے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں ان سبھی سے پرافٹ کم ہوتا ہے اس لئے ہر ایکسپنسز بیجنس کے لیے چارج اگنس پرافٹ ہوتا ہے ٹھیکے یہ ایک ایک جامپل دیکھے سمجھا دیا پرافٹ میں سے سبھی ایکسپنسز ایڈجس کرنے کے بعد یعنی کی پینل اکاؤنٹ میں انکمز کریڈ کر کے ایکسپنسز ڈیبٹ کر کے لاشٹ میجر ڈیفرنس نکلتا ہے جس کو کہ ہم نیٹ پرافٹ بولتے ہیں یہ نیٹ پرافٹ پارٹرز میں ڈسٹریبٹ ہوتا ہے یعنی اپروپیٹ ہوتا ہے الوکیٹ ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں پینل اکاؤنٹ پہلے بنتا ہے اس میں گراس پرافٹ کریڈٹ کیا جاتا ہے اور جتنی بھی انکم سے جیسے رینٹ ریسیوڈ ہے کمیشن ریسیوڈ ہے ایسے جو بھی انکم سے وہ سب کریڈٹ کی جاتی ہے یاد کرو الیون کے کنسپ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں میں جتنے بھی ایکسپنسز یعنی کی چارج اگنس پرافٹ ہوتے وہ سب پینل اکاؤنٹ میں ڈیویڈ ہوتے جیسے کی رینٹ ہے جیسے کی سیلری ٹو ایمپلائی سے جیسے کی کمیشن ٹو بروکر سے یا بیڈ ڈیویڈ سے اور جو بھی چیزے ہیں وہ سب اس میں ڈیویڈ ہوتی ہے اور لاشٹ میں جو ڈیفرنس بچتا ہے وہ نیٹ پرافٹ ہے اب یہ نیٹ پرافٹ پارٹنرز میں ڈسٹریبیٹ ہوگا نیٹ پرافٹ کیلکلیٹ ہو چکا ہے ایسا دو منٹ کے لیے مان لو اب ایشور ایگریمنٹ ایگریمنٹ تھا کہ جو پارٹنرز ایکسٹرا ورک کریں گے ان پارٹنرز کو سیلری دی جانی ہے اور کون سا ورک ایکسٹرا ہے اور کتنی سیلری دی جانی ہے وہ سب پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا سیلری ایمپلائیز کو دی جاتی ہے نہ کی پارٹنرز کو دی جاتی ہے لیکن ایگریمنٹ دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ان کے لیے ایکسٹرا پرافٹ ہے تو جو نیٹ پرافٹ کیلکلیٹ ہوا تھا اسے پارٹنرز کو پہلے ایکسٹرا پرافٹ دیا جائے گا جس کو سیلری کے نام پہ ایکسٹرا پرافٹ دینا ہے وہ دے دو جس کو کمیشن کے نام پہ ایکسٹرا پرافٹ دینا ہے وہ دے دو جس کو انٹرز اور کیپلر کے نام پہ ایکسٹرا پرافٹ دینا ہے وہ دے دو اور جو باقی پرافٹ بچے وہ ایشور ایگریمنٹ ڈیوائیڈ کر دو تو یہ سیلری ایمپلائیز کیا ہے ڈسکریبیشن آ پرافٹ پہلے پرافٹ ہو چکا ہے اب اس میں سے پہلے جن کو محنت ایکسٹرا ہے پہلے ان کو جنہوں نے کیپیڈل لگائی تھی پہلے ان کو تو یہ جو اپروپیشن پرافٹ ہے وہ کیا چیزیں وہ کلیر کرتے جا رہا ہوں اس کو بہت زیادہ ایلویٹ کر کے کلیر کر رہا ہوں کیا مطلب ہے ان سب کا تو جو نیٹ پرافٹ کیلکولیٹ ہو چکا ہے اب یہ پارٹرز میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بھائی تم نے ایکسٹرا کام کیا تھا تو پہلے تم لو تم نے بہت زیادہ کیپیڈل لگائی تھی اس کے اوپر پہلے انٹریس تم لو تم نے بیجنیس میں افرس لگا لگا کر بیجنیس کی سیل کو بڑھایا تم نے تب جا کے پرافٹ ہوا پہلے تم کمیشن لو اس سیل کے اوپر تو یہ پارٹرز کسی ڈیوٹی ہے کام کرنا ہر پارٹر ڈیوٹی ہو کے کام کریں ڈیوٹی ہے کیپیڈل انویز کرنا ان کی ڈیوٹی ہے لیکن وہ کیپیڈل زیادہ سے زیادہ لگائے اس کے لئے ان کو انسینٹیس دینا پڑتا ہے پارٹرز ڈیوٹی ہو کے کام کریں ایکسٹرا ورک کی جروعتیں کرنے کی تو وہ کریں تو اس لئے ان کو انسینٹی دینا پڑتا ہے سیلری دینا پڑتا ہے پارٹرز اپنے افرس لگا لگا کر بیجنیس کی ریوینی کو بڑھائے بیجنیس کی سیل کو بڑھائے تو ان کو انسینٹی دینا پڑتا ہے تو یہ پارٹرز کمیشن کے نام پڑتا ہے تو یہ پارٹرز کو یہ جو سیلری دیتے ہیں جو کمیشن دیتے ہیں جو انٹریس اور کیپیڈل دیتے ہیں یہ ایکچولی ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں چیزوں کے لئے تو یہ پرافٹ میں سے دے رہے ہیں اس لئے یہ سبھی چیزیں اپروپیشن اپ پرافٹ ہے ایجٹ اس پائنٹ کو تھوڑا اور کلیر کر رہا ہوں بہت زیادہ ڈیٹل میں جا رہا ہوں میری ایک چھائے کہ میں ہر پائنٹ اتنا اچھی طرح کلیر کروں کہ کوشن آپ سے خود ہو جائے کوشن کا ایک وارڈ بھی اگر میں نے کلیر کیا میں نے کروایا کہ کوشن ایسے ہوگا تو وہ میرا سمجھانا کلیر نہیں ہے فرور آپ کو کلیر کری نہیں پا رہا ہوں اس لئے میں اتنا ڈیٹل میں جا رہا ہوں کیونکہ ان دونوں وارڈز کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے تو سنیے گا آگے جیسے نا بیجنس میں سب چیزیں ہم نے لکھ لی سب چیزیں لکھ کر ہم نے نیٹ پراپٹ کیلکولیٹ کیا اور ڈیٹل میں جا رہا ہوں میں ابھی سب چیزیں لکھ کر ہم نے نیٹ پراپٹ کیلکولیٹ کر لیا اور نیٹ پراپٹ ہے ون لیک روپیز مینیجر کی کمیشن ابھی دینا باقی ہے وہ جہاں نہ کھنا ون لیک نیٹ پراپٹ کیلکولیٹ ہو چکا ہے لیکن مینیجر کی کمیشن دینا باقی ہے اور that is روپیز 10 تھا جو وہ 10 یا روپی ہے ادھر ایک پارٹر کو بھی کمیشن دینا ہے اور وہ 20,000 روپیز ہے مینیجر کی کمیشن کتنی ہے 10,000 پارٹر کی کمیشن کتنی ہے 20,000 جو نیٹ پراپٹ کیلکولیٹ کیا تھا وہ کتنا ہے ون لیک کے تو وہ ون لیک نیٹ پراپٹ ہے کیونکہ p&l account میں جب تک سبھی expenses نہ لکھے جائے تب تک نیٹ پروفیٹ نکلی نہیں سکتا میں کیا برنا ہوں کہ وہ جو one leg نیٹ پروفیٹ کلکلیٹ ہوا ہے وہ انکریکٹ ہے تو انکریکٹ کیسے وہ سن جا رہا ہوں جب تک p&l account کے ڈیبیٹ میں سب کے سب expenses نہ لکھے جائے تب تک نیٹ پروفیٹ نکلی نہیں سکتا ایک expenses بھی اگر رہ گیا تو نیٹ پروفیٹ نکلی نہیں پائے گا تو مینے جنر کمیشن ابھی تر لکھی نہیں تو بھی نیٹ پروفٹ آیا کیسے اگر منیجر کی کمیشن ابھی دینا باقی ہے ٹین تر جنرے ابھی لکھی نہیں ہے اکانٹ فار نہیں کریے تو نیٹ پروفٹ آ کے سے گیا اس کا مطلب وہ جو پروفٹ وہ بی فور کمیشن ہے تو بیجنس کا ایکچول پروفٹ ون لک نہیں مانا جائے گا دسزار منیجر کی کمیشن دینا ہے تو منیجر کو دسزار کمیشن بھی اگر اکانٹ فار ہو جائے گی تو اس کے بعد جو پرافٹ آئے گا وہ ہوگا 90,000 وہ بیجنیز کا ایک چل پرافٹ ہے پہلے پرافٹ کتنا کلکلٹ کیا تھا ون لے مینجر کمیشن اکاؤن فار نہیں کری تھی اس لیے وہ پرافٹ کریکٹ نہیں تھا مینجر کمیشن کتنی ہے 10,000 اگر اس کو بھی اکاؤن فار کر لیا جائے گا تو پھر نیٹ پرافٹ کیا آئے گا 90,000 اور یہ کریکٹ پرافٹ ہے اب یہ 90,000 پارٹنرز میں ڈیوائیڈ ہوگا ایک پارٹنر کو سیلری دینی ہے کتنی دینی ہے 20,000 تو 90,000 میں سے 20,000 اس کو دے دیا اور جو باقی 70,000 بچا وہ سبھی پارٹنرز میں جو بھی ایگریمنٹ ہے اس کے اکاؤنڈنگ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہے نا یہاں پہ کوششن مائنڈ میں ریج ہو سکتا ہے کہ سر ایک لاکھ پرافٹ تھا دس زیار مینجر کمیشن دے دی 90 بج گیا 90 میں سے 20,000 پارٹنر کو سیلری دے دی تو 70,000 بج گیا تو اس ان سے جیسے مینجر کی کمیشن سے پرافٹ کم ہوا ویسے ہی پارٹنر کو سیلری دینے سے بھی تو پرافٹ کم ہوا جیسے مینجر کو کمیشن دینے سے پرافٹ کم ہوا ویسے ہی پارٹنر کو سیلری دینے سے بھی تو پرافٹ کم ہوا اسے وہ بھی تو چارج اگنس پرافٹ ہوا دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے وہ بتا دو تو وہ بتا رہا ہو کیونکہ یوں تو جو جو چیزے پارٹنر کو دے رہے ہم وہ سب تو پروفٹ میں سے دے رہے سیونٹی تھا جن بھی تو پارٹنرز میں ہی ڈیوائیڈ ہوگا آخری میں تو پروفٹ جیرو ہی بچن ہے میری بات سنگ میں نے کیا کوشن ریش کیا تھا جس کا ریپلائے دینے جا رہا ہوں دس یار جیسے پارٹ مینجر و کمیشن دیا اس سے پروفٹ کم ہوا مینجر پارٹنر کو سیلری دی اس سے بھی تو پروفٹ کم ہوا دونے ہی تو چارج اگنس پروفٹ ہوئے نہیں ہوئے دس یار جو مینجر و کمیشن دیا اس سے بیجنس کا پروفٹ دس یار کم ہو چکا ہے لیکن جو پارٹنرز کو سیلری دی جا رہی ہے ٹونٹی تھاوجن اس سے پروفٹ کم نہیں ہوا ہے اس کو ڈسٹیویشن آپ پروفٹ بولوں گے کیونکہ یوں تو سبھی پروفٹ جتنا پروفٹ سبھی پروفٹ کو جانا ہے لاش پر پروفٹ تو جرو ہی بچنا ہے تو جب پارٹنر کو سیلری ٹونٹی تھاوجن پے کری اس سے پروفٹ کم ہوکے سیونٹی تھاوجن ہو گیا ایسا نہیں مانا جائے گا پروفٹ تو بیجنس کا نائنٹی ہی مانا جائے گا بیجنس میں کتنا پروفٹ ہوا تو وہ نائنٹی تھاوجن ہوا ہے اس نائنٹی تھاوجن کا ڈسٹیویشن کیسے ہوا تو ٹونٹی تھاوجن ایک پارٹنر کو سیلری کے نام پے ایک سرا پروپٹ باقی سیونٹی سب میں ڈسٹیویڈ کیا تو وہ ٹونٹی ساڑن ڈسٹیویشن آ پروپٹ ہے سیونٹی ساڑن بھی ڈسٹیویشن آ پروپٹ ہے ٹونٹی ساڑن پارٹر جو سیلی نہیں دے رہا ہے وہ ہمارے پروپٹ کو کم نی کر رہا ہے پروپٹ تو نائنٹی ہی مانا جائے گا پروپٹ ون لکھ نہیں مانا جائے گا کیونکہ مینجر کو کمیشن دے دیا اس کے بعد جو پروپٹ ہے نائنٹی ساڑن وہ پروپٹ ہے تو چارج اگنس پروپٹ ہے اینڈ اپروپیشن اپ پروپٹ ان دونوں میں ڈیفرنس سمجھ میں آیا سبھی ایکسپنسز لکھنے کے بعد جو اماؤنٹ آتا ہے سبھی ایکسپنسز اکاؤنٹ فار کرنے کے بعد جو ڈیفرنس آتا ہے وہ پروپٹ ہے اور وہ پروپٹ جب پارٹنس میں جاتا ہے وہ دیسٹیویشن اپ پروپٹ ہے سبھی ایکسپنسز لکھنے کے بعد پریари p&l اکاؤنٹ میں جو ڈیفرنس بچتا ہے وہ پروپٹ ہے وہ پروپٹ جب پارٹنس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو وہūڈسٹیویشن اپ پروپٹ ہے اپروپیشن اپ پروپٹ ہے تو ایکسپنسز پروپٹ میں آتے ہیں اور ہر ایکسپنسز سے پروپٹ کم ہوتا ہے وہ چارج اگنس پروپٹ مانا جاتا ہے فائنل پروپٹ نکلنے گہی پارٹنرز کو جیسے بھی ایگریمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ ڈسٹیویشن آف پرافیٹ اپروپیشن آف پرافیٹ ہے تو دونوں ورڈز کے میننگ کلیر کی نہیں تو اگر ورڈز کے میننگ کلیر ہے تو یہ بتاؤ کہ جو بھی آئیٹم چارج اگینس پرافیٹ ہوگی وہ کہاں آئے گی پی اینڈر اکاؤن کے ڈیبیٹ اس چیز کو میں واپس سے پوچھوں گا لیکن اس کے پہلے ایک اور کوششن کرتا ایک ہے پرافیٹ ان لاس اکاؤن جس سے نیٹ پرافیٹ کیلکلئیڈ ہوتا ہے دوسرا ہے پرافیٹ ان لاس اپروپیشن آکاؤن جس سے نیٹ ڈیویجیبل پرافیٹ کیلکلئیڈ ہوتا ہے اور وہ پارٹنرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یہ ہم نے کل والے لیکچر لیکچر نمبر ون میں ہم نے یہ کلیر کیا تھا بتاؤ پی اینڈر اکاؤن پہلے بنتا ہے کہ پی اینڈل اپروپیشن اکاؤنٹ پہلے بنتا ہے پی اینڈل اکاؤنٹ پہلے بنے گا اس کے بعد پی اینڈل اپروپیشن اکاؤنٹ بنے گا ایجٹ اور پی اینڈل اکاؤنٹ میں نیٹ پرافٹ آیا تو پی اینڈل اپروپیشن اکاؤنٹ بنے گا نیٹ پرافٹ ہی نہیں آیا تو پی اینڈل اپروپیشن اکاؤنٹ بنے گا بھی نہیں کیونکہ پی اینڈل اپروپیشن اکاؤنٹ بنتا ہے پرافٹ کو ڈسٹریبٹ کرنے کے لیے پینل اکاؤنڈ میں نیٹ پرافٹ آیا ہی نہیں تو پینل اپرویشن اکاؤنڈ بنے گا بھی نہیں اگر پینل اکاؤنڈ میں نیٹ پرافٹ کی جگہ نیٹ لاؤس آ گیا تو وہی پر پارٹر سے اکاؤنڈ میں ٹانسفر ہو جاتا ہے اگر پینل اکاؤنڈ میں نیٹ پرافٹ کی جگہ نیٹ لاؤس آ رہا ہے تو وہی سے پینل اکاؤنڈ میں سو نیٹ لاؤس پارٹر کے اکاؤنڈ میں ٹانسفر ہو جاتا ہے ایگریمنٹ کے اکارڈنگ جو بھی ریشو ڈیسائیڈ ہے اس ریشو میں اپروپیشن اکان نہیں بنے گا اپروپیشن تب ہی بنتا ہے جب پرافیٹ ہو کیونکہ اپروپیشن بنتا ہے پرافیٹ کو ڈسٹریویٹ کرنے کے لئے یہ الگ باتیں کہ پینر اپروپیشن اکان میں پرافیٹ لکھنے کے بعد اگر لاس آگیا تو یہ کیسے آسکتا ہے وہ آگے چل کے سمجھاؤں گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپروپیشن میں نیٹ پرافیٹ لے جاؤ وہاں جا کہ پرایپشن کو ڈیوائٹ کرتے تو اس میں لاس آجاتا ہے یہ کیسے ہوسکتا ہے وہ آنے والی کوشن میں سمجھاؤں گا میں پر ہوتا ہے аний پرافیٹ آیا ہے تو پرافیشن اکان بنے گا پہلے کیا بنتا ہے پیا گا پے پی اینڈ اکان پر کیا بنتا ہے ہر بار بنے گا کیا نہیں پرافیٹ آیا تو ہی بنے گا دوسرا کوششن جو پہلے پوچھا تھا وہی ریپیٹ کر رہا ہوں اگر کوئی آئٹم چارج اگنس پروفٹ ہے تو وہ کہاں آئے گی پینل اکاؤنٹ کے ڈیبٹ میں اگر کوئی اماؤنٹ بینگ ایڈسٹریبیشن اپ پروفٹ پارٹنرز کو دیا جا رہا ہے تو وہ کہاں آئے گا پینل اپروفیشن اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائیڈ میں آئے گا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ کل جو ہم نے پینل اپروفیشن اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے وہ سیکھا تھا اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم نے لکھی تھی انٹرزن کیپٹل، انٹرزن رائنگ، پارٹنر سیلری، پارٹنر کمیشن، ڈیویر پروفٹ ان سب کا ایک ایک پائنٹ کو اٹھا کر ان کو بہت زیادہ میں ایلوبریٹ کروں گا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپرینٹ کروں گا کنسپٹ کلیر ہے تو تفریٹس کوشن بھی آپ کو بہت ایجی لگے گا بلے کہ سر آپ کیوں کروا رہا ہی تو ہم خود کر لیں گے کنسپٹ کلیر نہیں ہے تو ایجیس کوشن بھی مجھے آپ کو کروانا ہے اس لیے میں ایک ایک پائنٹ کو اٹھا کر اور پورا لیکچر اس کے اوپر خرش کروں گا ڈیوٹی آپ کے بنتی ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی تر سمجھ کے مائن میں رکھ لو تو میں آگے بڑھ رہا ہوں آگے بڑھتا ہوں ایک چیز اگر کسی پارٹر کو سیلری دے رہے ہیں تو یہ اس نے جو ایکسٹر محنت کری تھی اس کے بدلے دے رہے ہیں میں نیا کنسپٹ شروع کر رہا ہوں پارٹرز نے جو ایکسٹر محنت کی تھی اس کے بدلے ہم کو سیلری دے رہے ہیں اس نے جو ایکسٹر افرٹس لگائے تھے سیل پڑھانے میں اس کے لئے کمیشن دے رہے ہیں پارٹرز نے جو جادہ سے جادہ کیپٹل لگائی تھی اس کے اگنس میں ہم اس کو ایکسٹر پرافٹ دے رہے ہیں انٹرسان کیپٹر کے نام پر یہ سب ڈسٹریبیشن آف پرافٹ ہے اب میں ایسا ایک جامپل لے رہا ہوں جہاں پہ پارٹنرز کچھ دے تو رہے لیکن پھر بھی وہ ڈسٹریبیشن آف پرافٹ نہیں مانا جائے گا اب بھی تمہیں بول رہا تھا اب میں اس کا الٹا بولوں گا اگر ایک پارٹنر نے بیجنس کو اپنی پراپرٹی یوز کرنے کے لیے دی اور اس کا رینٹ اس کو پے کیا جائے اگر ایک پارٹنر نے بیجنس کو اپنی پراپرٹی یوز کرنے کے لیے دی اور اس کا رینٹ اس کو پے کیا جائے تو وہ بینگ پارٹنرز کو پیمنٹ ہو رہا ہے کہ بینگ لینڈ لارڈ اس کو پیمنٹ ہو رہا ہے بینگ لینڈ لارڈ اس کو پیمنٹ ہو رہا ہے سیلری ٹو پارٹنر تو بینگ پارٹنر دی جا رہی ہے کمیشن ٹو پارٹنر تو بینگ پارٹنر دی جاتی ہے اس لیے وہ distribution profit مانا جاتا ہے لیکن جب کسی پارٹر نے کوئی اپنا مکان business کو use کرنے کے لئے دیا تھا اس کا rent ہم کو دے رہے تو وہ پارٹر ہے اس لئے نہیں دے رہے ہم اس کو اس نے property use کرنے کے لئے دی تھی وہاں پہ وہ land لادے یہ مان کے اس کو دے رہے ان دونوں بات کو جہاں رکھنا ہے میں نے ایک طرح rent کی بات کری ہے ایک طرح salary to partner کی بات کری ہے ان کے basis پر ایک concept کلائر کروں گا بہت زیادہ دھیان دیکھ کے سنتے جانا تو جو لینلارڈ کو لینلارڈ کو جو payment ہو رہا ہے وہ charge against profit ہے تو پارٹر کو جو rent دے رہے وہ being a landlord دے رہے اس لئے وہ charge against profit ہے وہ پینل account کے debit میں جائے گا اگر salary to partner دے رہے تو وہ distributional profit ہے وہ application account کے debit میں جائے گا rent to partner کہاں جائے گا پینل account کے debit میں کیونکہ وہ charge against property پارٹر کو salary دے رہے تو وہ distributional profit ہے وہ appropriation of profit ہے تو وہ کہاں جائے گا پینل application کے debit میں جائے گا اگر کسی پارٹر نے business میں an addition to capital advance دیا ہے loan دیا ہے اس کو interest and loan مل رہا ہے تو وہ interest and loan جو اس کو دے رہے ہیں اس نے پیسہ دیا ہے ادھار business کو وہ پیسہ business نے use کیا ہے وہ money business use کیے اس کے against میں interest and loan اس کو مل رہا ہے being a partner نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب interest and loan کیا چیز ہوئی charge against profit ہوا کہ appropriation of profit ہوا charge against profit ہوا جن کو سمجھ میں نہ آیا ہوں تو میں repeat کر رہا ہوں اگر کسی partners اپنی capital کے علاوہ جو اس کو capital لگانی تھی وہ اس نے لگا دی اس کے علاوہ business کو money کی ضرورت تھی پیسے کی ضرورت تھی تو اس نے دیا business کو ادھار پیسہ کہ میں دے دے تو ہمیں کو واپس لوٹا دینا advance دے دیا loan دے دیا اور اس کے اوپر جو اس کو interest ملے گا وہ اس نے پیسہ دیا ہے اس کے against مل رہا ہے نہ کہ وہ partner ہے اس لیے مل رہا ہے so interest and loan جو partner کو دیا جاتا ہے وہ کیا ہوا charge against profit ہوا نہ کہ appropriation of profit ہوا تو کوئی asset وہ جو اس نے پیسہ دیا ہے اس کے asset سی جو partner نے property use کرنے کے لئے دی یہ اس کے asset تھی اگر کوئی asset کوئی things کوئی kind اگر business کو کوئی partner دیتا ہے اور اس کو use کرنے کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ charge against profit ہے یعنی کہ business کا profit ہو یا نہ ہو وہ اس کو دینا ہی ہے اور اس سے business کا profit decrease ہوگا تو rent to partner interest and loan to the partner یہ charge against profit ہوتے ہیں یہ پینل ایکاونٹ کے ڈیویڈ میں آتے ہیں لیکن salary to partner commission to partner اس طرح کی چیزیں distribution of profit ہے یا اپروپیشن ایکاونٹ کے ڈیویڈ میں آتے ہیں اب نیا concept last concept یہ لے رہا ہوں last concept یہ کہ مان لو کہ ہم کو پینل اپروپیشن ایکاونٹ required ہے پینل اپروپیشن ایکاونٹ بنانے کے لئے بولا ہے پینل ایکاونٹ بنانے کے لئے نہیں بولا ہے اب کوشن میں نیٹ پراپیٹ بھی دیا ہوا ہے ادھر انفارمیشن کے ساتھ commission to manager اور بھی دیا ہوا ہے commission to manager تو question میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ جب نیٹ پراپیٹ دے دیا تو commission to manager تو پینل ایکاونٹ میں آشکا ہوگا پر دیا ہوا ہے اس کا مطلب پینل ایکاونٹ میں نہیں لکھا گیا تھا میں واپس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں پینل اپروپیشن ایکاونٹ بنانے کے لئے بولا ہوا ہے اور پینل ایکاونٹ بنانے کے لئے نہیں بولا ہوا ہے کوشن میں نیٹ پراپیٹ دیا ہوا ہے پر ساتھ میں manager commission بھی دی ہوئی ہے لکھی گئی تھی اس کا مطلب جو نیٹ پراپیٹ کوشن میں دیا ہے وہ incorrect ہے پہلے اس کو correct کرنا پڑے گا اور وہ correct نیٹ پراپیٹ اپروپیشن ایکاونٹ کے trade میں آئے گا جیسے آتا ہے جیسے پچھلے lecture 1 میں ہم نے تلکھا تھا اگر کوشن میں نیٹ پراپیٹ دیا ہے اور کوئی ایسی آئیٹم جو چارج اگنس پراپیٹ ہے وہ بھی دی ہے تو اس کا مطلب نیٹ پراپیٹ میں مائنس نہیں ہے اس کو مائنس کر کے نیٹ پراپیٹ کو correct کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس کے لئے ایک جامپل کیا لیا ہے میں نے مان لو میں نے یہ کمیشن دیا تو کیسے لکھیں گے کیسے ہم کوشن میں لکھیں گے سالش میں لکھیں گے وہ سمجھا رہا ہوں سنیے گا پی اینڈر اپروپیشن ایکاونٹ بنائیں گے کریڈٹ سائیڈ میں نیٹ پراپیٹ جو بھی کوشن میں دیا ہے وہ لکھیں گے لیکن اندر یعنی کہ particular column میں لکھیں گے اور particular column میں ہی ایسی کوئی item جو charge against profit ہے وہ مائنس کر دیں گے manager commission دیئے اندر مائنس کر دیں گے rent to partner دیا ہے اندر مائنس کر دیں گے interest alone دیا ہے profit میں سے مائنس کر دیں گے کہاں پر اپروپیشن ایکاونٹ کے credit side میں کیا میں سے مائنس کریں گے نیٹ پراپیٹ میں سے کریڈ میں نیٹ پراپیٹ اندر لکھ کر جو بھی charge against profit ہے یعنی کہ جیسے ایک جامپل میں manager commission rent to partner ایک interest alone ہے یہ جو بھی ہے اندر مائنس کر دیں گے مائنس کر کے پھر amount کو بہار لکھ دیں گے is it clear پھر اس کے بعد میں باقی چیزیں جیسے ہم نے lecture one میں سیکھی تھی اپروپیشن ایکاونٹ کیسے بنتا ہے ویسے باقی سب چیزیں لکھ کر last میں divisible profit calculate کر کے اور partners میں divide کر دیں گے clear ہے سب کو clear ہے کر سکتے ہو سب بھی جانے اب ایک بات اور بتاؤ net profit دیا ہوا اسی پائنٹ اور continue کر رہا ہوں تھوڑا اور detail میں سمجھا رہا ہوں net profit question میں دیا ہوا ہے اور ساتھ میں بولا ہے کہ net profit age روپیس one لیک after debiting partners salary اور partner کی salary ten thousand net profit کتنا دیا ہے one لیک partner کی salary کتنی ہے ten thousand اور question میں بولا ہے کہ net profit is one لیک after debiting partner سے salary partner کی salary debit کرنے کے بعد یعنی minus کرنے کے بعد جو profit وہ one لیک تو بھائی جو پینل اپروپیشن اکاؤن میں profit آتا ہے وہ partner کی salary minus کرنے کے پہلے کا profit آتا ہے کہ بعد کا آتا ہے پہلے اگر کوئی چیز جو minus نہیں ہونی چاہی تھی تو ایڈ کر دیں گے تو ایسی case میں اپروپیشن کری میں net profit لکھیں گے اس پہ پارٹر salary پلس کر دیں گے اور وو کر امونٹ والے کالم میں لکھیں گے اور جب پارٹر salary کنسل ہو گئی مائنس تھی ہم نے پلس کر کنسل کر دیں اب پارٹر salary جیزے as usual approvision salary آتی ہے وہ آئے گی پارٹر salary آئے گی اور پھر پارٹر نکل کے پارٹر میں ڈیوائیڈ ہوگا سب کو سب کو clear تو میں امید کروں سب سی کہ اس concept کے بیس پہ جتنے بھی question سے وہ آپ کر پائیں گے ہے نا تو ڈی ایس گری وال کے addition 2018 اس میں سے question number جو کر سکتے ہو اس lecture کے بیس پر وہ سن لو ایک تو بات ہی یاد رکھ نا آگے میں اس کو detail میں لوں گا boy بات کر رہے ہوں ایک point شوٹ پر نم یہ six person ہی کیوں یہ آنے والے lectures میں میں سمجھ ہوں گا فیلار یہ یاد اکھ لنا تو آج کے lecture کے basis پر ایک question number seven کر سکتے ہو question number seven اس کے علاوہ question number eight کر سکتے ہو question number 12 question number 13 بھی آپ کر سکتے ہو بس thank you students اتنا کر لیجی گا